مام کی کون یس مام ہاں ہلو جبران کہاں ہوں تم مام بہت مشکل سے رشنہ نے ٹائم دیا ہے بس اسی سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں اچھا چلو گوڑ 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 ای ہوپ کہ تمہارا کچھ کام نکل آئے اچھا آپ بتائیے کہ وریشہ کا کچھ ہوا وریشہ تو ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایپورٹ سے سیدھا آفیس چلی گئی ہے مام پاگل عورت ہے کچھ بھی کر سکتی ہے ایپورٹ سے سیدھا وہ آفیس چلی گئی ہوگی اسی کی بجائے سے تو میں صبح سے گھر میں کہہ دوں مام تو آپ بھی چلی جائے نا گھر پہ کیوں وہ رو رہی ہیں کیسے جا سکتی ہوں تم نے ہی تو کہا ہے کہ پاگل عورت ہے ہو سکتا ہے کہ فوراں گھر آ جائے یس جو آرائٹ اچھا سنو میں نے جنہا کل سن کو کچھ دنوں کے لئے گھر بھیج دیا مگر کیوں مام مجھے لگتا ہے کہ وہ آمان کو خبریں دیتی رہتی ہے مام لیکن اب کچھن کون سمالے گا میں نے شبو کو بول دیا ہے وہ کر لے گی مجھ تھوڑے بہت پیسے اس کو دے دوں گی اچھلیس وہ میرے کنٹرول میں تو ہے نا ہا لیکن کل سون پہ فور سم ریزن مجھے ترسس نہیں ہے اوکے فائن جیسا آپ کو ٹھیک لگے چلتا ہوں بائی اوکے بائی آخر یہ حرکت کون کر سکتا ہے شہلا بابی وہ تو کر نہیں سکتی آخر کو ان کے بیٹے کی پہلی اولاد ہے نہ ہی کوئی گھر کا مرد کر سکتا ہے گھل کے بارے میں ایسا سوچنا ہماکت ہے وہ تو نوفل سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہر قیمت پر اولاد چاہی تو پھر کون کیا روشنہ روشنہ نے کیا ہوگا ہے سب کیا روشنہ گھل کے دشمنی میں یہاں تک چلی جائے گی نہیں نہیں روشنہ اتنا خطرناک کام نہیں کر سکتی کسی کی جان نہیں لے سکتی وہ اسلام علیکم بھائیزا جی کھاں گھو بھائی سلام کا جواب تک نہیں دی رہی ہو سوری میں نے سنانی والیکم السلام کیا ہو گیا پھر روشنہ نے کوئی گڑ بڑ کی ہے کیا نہیں روشنہ پہ ہر بات کیوں لے جاتے ہیں کیونکہ جب تم پریشان ہوتی ہو تب بھی روشنہ گھئی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور جب کچھ ہوتی ہو تب بھی روشنہ گھئی مسئلہ ہوتا ہے اس لیے پوچھا نہیں میں گل کے بارے میں سوچ رہی تھی اس نے کوئی ہائی ڈوز میڈیسن کھا لی ہے ہسپٹل پہنچ گئی ہے وہ کیا مطلب کب اور کس نے بتایا تمہیں امہ نے بتایا اممر اور تم مجھے اب بتا رہی ہو چلو میری خوشیہ پریشانی کی دور تو میری بیٹی کے ہاتھ میں مگر ان کی بہن اور ان کی امہ کے ہاتھ میں ان کی ہاتھ اب یوں ہی دیکھتے رہو گے یا پھر کوئی بات بھی کرو گے کیا کیا تمہیں دیکھنے سے دل بھرے تو کوئی بات کرنے کتنے عرصے بعد تم سے ملاقات ہو گیا اور کتنے مشکلوں سے تو پھر آج دیکھ لو جتنا بھی دیکھنا ہے اس کے بعد میں کبھی جنے ہوں روشنا پلیس ایسا ظلم مت کرنا سوری میں مجبور ہوں میں اپنے شوہر سے جھوٹ بول کے روز نہیں آ سکتی روشنا کبھی میں بھی تمہارا شوہر تھا تم یاد کرو جبران پلیس مجھے وہ ظلط والے دن اب دوبارہ یاد نہیں کرنے ایم ساری ایم سو ساری پلیس اب مجھے معاف کر دو ٹھیک ہو میں تمہاری ساری شرائطوں کو پورا کروں گا اور اس کے بعد ہی نکاح کروں گا اور سب پہلے تم سے کچھ بھی نہیں کروں گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے میں شادی شدہ ہوں اب جبران میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں سمپل اسے تلا کے کر کیا موسیقی موسیقی موسیقی